بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا دنیا کا سب سے پہلا قتل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا تھا روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے قابل و حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکا کیا جاتا تھا اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکا لیوزہ سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابل کا نکا اکلیمہ کے ساتھ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا بلکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لئے وہ اس کا طلبگار ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لئے وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکا نہیں ہو سکتا مگر قابل اپنی ضد پر عڑا رہا بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو جس کے قربانی مقبول ہوئی وہی اکلیمہ کا حددار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی چنانچہ قابل نے گہوں کے کچھ بال اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لئے پیش کی آسمانی آگ نے حابل کے قربانی کو کھا لیا اور قابل کے گہوں کو چھوڑ دیا اس بات پر قابل کے دل میں بغز و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے اگر تُو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تُو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دون تیرے ہی پلے پڑے اور تُو دوزکی ہو جائے کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے پھر آکر قابل نے اپنے بائی حابل کو قتل کر دیا باوقت قتل حابل کی عمر بیس برس کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یہ جبل ہرا کے گاٹی میں ہوا اور باس کا قول ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجدِ آزم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانیہ ہوا واللہِ عالم اور ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ جب حابل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا بائی کا کون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل کالا اور بدصورت ہو گیا برحال حضرت آدم علیہ السلام نے شدید گذبناک ہو کر قابل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر رہنے لگا اور قابل سے یہ بھی کہنے لگا کہ حابل کی قربانی کو آگ نے اس لئے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قابل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی یہ روے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر کھونے ناحق کیا اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ روے زمین پر قیامت تک جو بھی کھونے ناحق ہوگا قابل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا بارحال قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کے اندہ تھا اس کو ایک پتر مار کر قتل کر دیا اور یہ بدبخت نبی زاد ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر وہ شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا بارحال حابیل کے قتل ہو جانے کے پانچ برس بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے عمر ایک سو تیس برس کی ہو چکی تھی آپ نے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہتی اللہ یعنی اللہ کا ہتیہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشی بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی اور ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی یعنی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اس واقعے کو قرآن کریم سورہ المائدہ میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے اور اے پیغمبر انہیں پڑھ کر سناو آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تو وہ بولا میں تجھے قتل کر دوں گا اور دوسرے نے کہا کہ اللہ اس کی قبول فرماتا ہے جو متقی ہو اگر تُو مجھے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا میں خدا سے ڈرتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل کی رقبت دلائی تو وہ اس کو قتل کر کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا برحال دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور کھونے ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا لہذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے برحال جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا اس لیے قابل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹ پر لادے پھیرا پھر اس نے دیکھا کہ قووے آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک نے دوسرے قووے کو مار ڈالا پھر زندہ قووے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین گھریت کر ایک گڑا کھوڑا اور اس میں مرے ہوئے قووے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا یہ منظر دیکھ کر قابل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے چنانچہ اس نے قبر کھوڑ کر اس میں بائی کی لاش کو دفن کر دیا قرآن مجید سورہ المائدہ نے اس واقعے کو ان الفاظوں میں بیان فرمایا پھر اللہ نے ایک قووہ بیجا زمین گھریتا ہوا کہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بائی کی لاش کو چھپائے قابل بولا ہائے قرابی میں اس قووے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بائی کی لاش کو چھپاتا پھر وہ اپنے کرتود پر پشتاتا رے گیا برحل اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسر رحم و کریم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کے چرندوں اور پرندوں کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے موسیقی موسیقی